آج ہم آپ کے سامنے نوول ٹیڑھی لکیر سے متعلق کچھ اہم نکات اس کا مختصر خلاصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اسمت خانم چغتائی عرف چننی بیگم 21 اگست 1915 کو بدائیوں میں پیدا ہوئیں ان کے والد مرزا قسیم بیگ جودپور میں ایک سول ملازم تھے والد کے پیشہ ورانہ تبادلوں کی وجہ سے اسمت کا بچپن جودپور آگرہ اور علی گڑھ میں گزرا اسمت اپنے دس بہنوں میں نوے نمبر پر دس بھائی بہنوں میں نوے نمبر پر تھی ابتدائی تعالیم جودپور سے حاصل کی اہلہ تعالیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی اور وہاں ان کا ہاسٹل ہی میں قیام رہا اسمت کو اپنے افثانے کا موضوع تلاش کرنے کے لیے سرگردہ نہیں ہونا پڑا علی گڑھ میں ان کی بہت سے ایسی ہمجمعات لڑکیاں تھیں جو مسلم متوسط طبقہ سے تعلق رکھتی تھیں اسمت نے ان کی جنسی الجھنوں ان کے مسائل ان کی پریشانیوں کو قریب سے دیکھا کیونکہ علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ان کا اسمت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اسمت کا اور انہیں مسلم متوسط طبقے کے لڑکیوں کے خواب ان کی الجھنے ان کے مسائل کو اسمت چختائی نے اپنے افسانے کا اپنے نوول کا موضوع بنایا جس نگاری اسمت کا پسندیدہ موضوع ہے جس کی وجہ سے ان کو لعنت ملامت کا سامنا بھی کرنا پڑا ان پر فہش نگاری کا الزام بھی لگا اور ان پر مقدمہ بھی چلا ان کا افسانہ لحاف جب منظر عام پر آیا تو پورے ملک میں تحلقہ ہی مچ گیا صرف اسمت کے افسانے ہی اس زمانے میں بدنام نہیں ہوئے بلکہ اسمت خود اپنے صاف گوئی اور بے باقی کی وجہ سے بدنام تھی اصل بات یہ ہے کہ منٹو کی طرح اسمت بھی سماج کے عیبوں کو آشکار کرنا چاہتی تھی چوبیس اکٹوبر انیس سو اکیانبے کو اسمت چختائی بمبئی میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں اسمت کا پہلا افسانوی مجموعہ کلیاں ہے جو کہ انیس سو اکتالیس میں شائع ہوا اس کے علاوہ ان کے دیگر افسانی مجموعہ میں چوٹیں چھوئی موئی وغیرہ ایک بات وغیرہ ہے ان کے بہتین افسانوں میں لہاف چوتھی کا جوڑا جڑیں وغیرہ خصوصیات کے ساتھ قابل ذکر ہیں خصوصیات کے ساتھ اسمت کا پہلا افسانہ کونسا ہے اس میں اختلاف ہے بعض کی نزدیک ان کا پہلا افسانہ گیندہ ہے اور بعض کی نزدیک ان کا پہلا افسانہ ڈھیٹ ہے جو کہ انیس سو اکتالیس میں ساقی میں شائع ہوا اسمت کے نانا مرزا عمراء علی مشہور ناویل نگار تھے بھائی عظیم بیک مشہور تنظم مزانگار تھے اسمت نے دوزخی کے عنوان سے جو خاکہ لکھا ہے جو کہ ان کا پہلا خاکہ ہے وہ اپنے بھائی عظیم بیک چکتائی کا ہی خاکہ لکھا ہے اسمت کو روسی ناویل نگار اور افسانے میں بہت دلچسپی تھی ناویل اور افسانے میں روسی ناویل افسانے میں بہت دلچسپی تھی اور ان کا پسند دیدہ افسان آنے کا چرخف تھا اسمت کا پہلا خاکہ دوزخی ہے اس کے علاوہ اسمت نے مجاز منٹو پترس خواجہ احمد عباس اور جان عصار اختر کے بھی خاکے لکھے ہیں اسمت کا پہلا ڈراما فسادی پہلا ریپوتاز بمبئی سے بھوپال تک اور پہلی فلم چھیڑ چھاڑ ہے اسمت کا افسان علیہ آف 1942 میں عدب لطیف میں لاہور سے شائع ہوا اور اس پر فہاشی کا الزام لگا 1944 میں لاہور ہائی کوٹ میں مقدمہ بھی دائر ہوا اسمت نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز ڈراما فسادی سے ہی کیا جو 1938 میں ساقی میں شائع ہوا اسمت برنار شاہ اور چیخف سے بہت متاثر تھی اسمت کا پہلا مضمون بچپن ہے اسمت نے جنسی موضوعات سے ہٹ کر واقعات کربلا پر بھی ایک نوول ایک قطرہ خون لکھا تھا جو کہ 1975 میں شائع ہوا تھا عزازات دیکھ لیتے ہیں 1974 میں نوول ٹیڑھی لکیر پر غالب اوارڈ 1975 میں پدم شریع 1975 میں ہی فلم فیر آوارڈ سے بھی انہیں نوازہ گیا تھا بس سٹوری گرم ہوا پر اسمت کے کچھ اقوال دیکھ لیتے ہیں اسمت کا قول ہے کہ میرے خیال میں جو لڑکیاں بنتی سورتی ہیں ہار سے انگار کرتی ہیں میرے خیال میں جو لڑکیاں بنتی سورتی ہار سے انگار کرتی ہیں اپنے عیبوں کو چھپاتی ہیں اگر جسم پر کوڑھ نہ ہو تو اس کی نمائش میں کوئی حرج نہیں یہ سب اسمت کے قول ہیں میں نے زندگی میں جو کچھ جمی ہوئی پرانی پٹی ہوئی لکیرے تھیں ان کو مٹانے ان سے باغاوت کر کے لکھا ہے مٹا کے ان سے باغاوت کر کے لکھا ہے جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باننے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراہی شروع کر دو یہ اسمت کے قول ہیں اب اسمت سے متعلق کچھ اقوال ہم دیکھ لیتے ہیں منٹو کا یہ قول ہے کہ جنس اسمت کے عصاب پر ایک مرز کی طرح سوار ہے منٹو کا یہ دوسرا قول ہے کہ پردے کے اس پار کی تفصیلات بیان کرنے میں اسمت کو ید تولہ حاصل ہے اسمت کے ہاتھوں اردو انشاء کو ایک نئی جوانی حاصل ہوئی پترس کا یہ قول اسمت کو سماس سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے یہ بھی پترس کا قول ہے ایسی بے تکان زبان مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہو سکتی ہے وہ الفاظ اور فقروں کے ترارے بھرتی ہیں مجنو گورکپوری کا یہ قول اسمت کی پہلی نوول زدی ہے جو کہ انیس سو اکتالیس میں شائع ہوئی اور دوسری نوول ٹیڑی لکیر ہے جو کہ انیس سو چووالیس میں لکھا گیا اور انیس سو پیٹالیس میں شائع ہوا ہے ادارہ لاہور سے اسمت نے ٹیڑی لکیر نوول کو تین منزلوں میں تقسیم کیا ہے جس میں فٹی ون اکتالیس ابواب ہیں بہت لمبی طویل نوول یہ زخیم نوول پہلی منزل میں شمن کے بچپن سے سن بلوغ تک کا ہاتھا کرتی ہے اس میں پندرہ ابواب ہیں دوسری منزل میں چودہ ابواب ہیں اور تیسری منزل میں بارہ ابواب ہیں تو یہ ٹوٹل فٹی ون ابواب پر مشتمل یہ نوول ہے اس نوول کا انتصاب اسمت نے ان یتیم بچوں کے نام جن کے والدین بقید حیات ہیں یہ نام اس پہ کیا ہے ان یتیم بچوں کے نام جن کے والدین بقید حیات ہیں ٹیڑی لکیر ایک نفسیاتی نوبل ہے ٹیڑی لکیر باوجود خامیوں کے ایک شاہکار ہے جس میں ہمارے عوصت طبقے کے گھرے لو زندگی کے تنزیہ نقشے کے کمال کے ہیں اور جس میں جنسی نفسیات کی اکاسی بڑی کامیابی سے ہوتی ہے احسن فاروقی کا یہ قول ہے کہ ٹیڑی لکیر باوجود خامیوں کے ایک شاہکار ہے جس میں ہمارے عوصت طبقے کی گھرے لو زندگی کے تنزیہ نقشے کمال کے ہیں اور جس میں جنسی نفسیات کی اکاسی بڑی کامیابی سے ہوتی ہے یہ خلیل الرحمن آزمی کا یہ قول کہ جس طرح عصمت جس طرح عصمت نے ان نفسیاتی گروہوں کو گروہوں کو کھولا ہے وہ موزے کی حیثیت اکتا ہے اب اس کے کردار دیکھ لیتے ہیں شمن چونکہ اس نوبل کا مرکزی کردار ہے اور نوبل کا سب سے متحرک اور جاندار کردار ہے منجو شمن کی بہن ہے کندن منجو کی چھٹھانی کا بیٹا ہے نوری شمن کی بڑی بہن کی بیٹی اور منو نوری کا بھائی ہے مس چرن جوکہ شمن کی استانی ہے اور ہمجنس کے مرز میں مبتلا ہے مس ممتاز جس نے شمن کو نیچے کلاس میں کر دیا تھا رسول فاطمہ نجمہ تینوں شمن کی دوست ہیں اور یہ بھی تینوں ہمجنس کے شکار میں مبتلا ہیں بلقیس جوکہ شمن کی دوست جلیس اور رشید یہ بلقیس کے بھائی بہن پریما شمن کی کالج کی دوست رائے صاحب پریما کے والد جن سے شمن اظہار محبت کرتی ہے علمہ ایک عیسائی ہے شمن کی دوست روفی ٹیلر ایک آرائش ایک برطانوی انگریزی ہے انگریز ہے جس سے شمن شادی کر کے اس کے بچے کی ماں بنتی ہے رزیہ بیگم جو کی سکول میں ٹیچر ہے اور منیجر کی منظور نظر ہے رزیہ بیگم افتخار ایک اشتراکی نظریہ کا حامل انسان ہے جسے شمن علماء کے بعد پسند کرنے لگتی ہے کامریر سمد ایک نواب زیادہ ہے اس کے علاوہ ستیل پروفیسر رحمانی اعجاز ان سب سے شمن کے تعلقات تھے اب ہم اسمت کے کچھ نوول دیکھ لیتے ہیں جسے زندین کا پہلا نوول انیس سو اکتالیس میں دوسرا نوول تیری لکیر انیس سو پیتالیس میں ماسومہ سودائی دل کی دنیا عجیب آدمی جنگلی کبوتر باندی تین اناڑی ایک قطرہ خون جو کی واقعات کربلا پر کے پس منظر میں ہے نقلی راج کمار کاغذی ہے پیرہن کاغذی پی ہے پیرہن یہ نوول جو ہے یہ اسمت کے خود نوشت ہے جس کا مرکزی کردار خود اسمت ہے تو یہ تیری لکیر سے متعلق کچھ اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے اب اس کا مختصر خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سنوول کا مرکزی کردار ہے شممن جو کی اپنی والدین کی تصویح اولاد ہے وہ بیٹی ہے جب یہ پیدا ہوئی تو کوئی خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے ہی بہت درجن بھر بھائی بہن ہے اور کسرت اولاد کی وجہ سے لوگ اس سے بے توجہ ہی بھی کرتے ہیں ماں باپ کا پیار اس کو صحیح سے نہیں ملتا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے اور ماں باپ کی محبت نہ ملنے کی وجہ سے اور بے توجہ ہی کی وجہ سے اس کا ذہن بگڑنے لگتا ہے بری عادتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ بہت بدتمیز ہو جاتی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت لوگ چیزوں کو برباد کرے توڑے گھر میں ایک منجھلی بہن تھی اس کی کم عمر میں شادی کر دی گئی اور ایک بڑی بہن ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے وہ میکہ میں آ کر رہنے لگی ہے اس کی ایک بیٹی ہے نوری وہ اب یہاں پہ آ کر رہنے لگی ہے جس سے شممن نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی جو بیٹی ہے نوری وہ اس کے قریب نہیں آنے دیتی کیونکہ شممن بہت زیادہ شدیر ہو چکی ہے بدتمیز ہو چکی ہے اور شممن کی کبھی کبھی شرارت پر اس کی بڑی بہن اس کو پیٹ بھی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے نفرت کرنے لگتی ہے پھر شممن اور نوری کا اسکول میں داخلہ ہوتا ہے وہاں شممن کی ملاقات ایک استانی مسچرن سے ہوتی ہے جو کی ہم جنس کے مرض میں مبتلا ہے اس کے بعد رسول فاطمہ اور نجمہ سے اس کی دوستی ہوتی ہے وہ بھی ہم جنس میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ رہ کر شممن کو بھی اس چیز کی عادت لگ جاتی ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد شممن کی دوستی بلقیز سے ہوتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ لڑکیوں کو لڑکیوں پر نہیں بلکی لڑکوں پر مرنا چاہیے تو شممن بلقیز کے بھائی رشید پر مرنے لگتی ہے اس کے محبت میں گریفتار ہو جاتی ہے لیکن رشید جو ہے ایک امیرزادی کے چکر میں شممن کو چھوڑ دیتا ہے اور شممن ایک بار پھر شدید تنہائی کا احساس کرنے لگتی ہے اور اس کے اندر نفرت کی آگ بھلکنے لگتی ہے پھر کالج میں کے تعلیم کے دوران اس کی ملاقات جو ہے پریمہ سے ہوتی ہے پریمہ اس کی دوست پنتی ہے پریمہ کے گھر اس کا آنا جانا شروع ہوتا ہے تو وہاں پریمہ کے باپ رہتے ہیں رائے صاحب اب رائے صاحب سے جو کی ایک پکی عمر کے ایک بوڑی عمر کے عمر کے ہیں لیکن پھر بھی ابھی ان کے اندر مردانگی موجود تھی تو شممن ان سے بھی محبت کا اظہار کر دیتی ہے لیکن اسے اپنے اس قدم سے شرمندگی کا بار میں احساس ہوتا ہے پھر اس کی زندگی میں اعجاز آتا ہے پھر افتخار آتا ہے یہ سب کے سب اسے بے افائی کرتے ہیں آخر کار وہ گمراہ ہو کر بہت سے مردوں سے رشتہ جوڑتی ہے بناتی ہے پھر اس کے بعد اس کی ملاقات ایک آئرش نوجوان روفی ٹیلر سے ہوتی ہے یہ دونوں ایک تو رہتا ہے یہ انگریز لیکن اچھا انسان دیتا ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن نباہ نہیں ہو پاتا تعلق ختم ہو جاتا ہے لیکن جب یہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پیٹ سے ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ اس کی کہانی تھی جو کی بہت ایک طویل قصہ ہے بہت لمبی کہانی تھی آخر کار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نفسیات میں بہت زیادہ کجی پیدا ہو جاتی ہے جو کی آخر میں جا کر دور ہوتی ہے تو یہ اس کے اس کا مختصر خلاصہ کچھ اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جلدی ہم ایک چادر میلی سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کریں